اگر جتو آ نہیں سکتے تھے تو بلاتے کیوں ہوں جتو آتے نہیں ہوں تو بلاتے کیوں یہ چکے پولٹیکل پارٹی نہیں تھی وہ پھر بھی زندہ رہ جاتی ہیں یہ ایک فیملی کا ناجائز قبضہ تھا اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا اور اب جو نئی نسلہ تم دیکھنا حضرت صاحب آگے جاتے ہیں الیکشن کے بعد خاص طور پر صوبوں میں وزیراعلا کی نام زدگی کے بعد سوشل میڈیا پر غلیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھو بات سنو میں مجھے کسی نے کوئی دکھانے کی کوئی شکی میں نے کہا پرے اور یہ میں کئی معاملات میں کرتا ہوں میں نے کہا میں سیل پون رکھتا ہی اس لیے نہیں اثر ویز میں بھی اوکھا سکھا ہو کے کوئی ٹوٹا بجا سیل پون اپورٹے کاری ساگنا I don't want تو جو آدمی اس طرح جو شخص جو بھی ہو خواتین کے بارے میں بدزبانی وہ کسی ماں نے نہیں جنا یا تو تم مجھے زچ کرو ہیریٹیٹ کرو جو بہت گوچھ بھی نہیں آپ کا ایک سیاسی اختلاف ہے آپ بھونکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی ماں نے نہیں جنا تم کسی درخت پہ ہو گیا یا مین ہول کا ڈھکنا کھولا ہے اور تم برا مد ہو گیا چون چون کرتے یہ نہیں ہو سکتا ایک حد ہوتی ہے میں کچھ لوگوں کو ہمیشہ صاحب اور یہ وہ ان کا احترام سے ذکر کرتا ہوں کچھ کا میں کیونکہ میں لیبرٹی لیتا ہوں میرا ایج گروپ ہے مجھ سے بڑا ہو کبھی نواب زیادہ نصر اللہ صاحب کا مجھے ان کی پولیٹکس پسند تھی نہیں تھی دلکل نہیں یہ ہماری ہیں بیٹی یا ان کو اور طریقہ لیکن ایسی زبان استعمال کرنا جتنی مجھے بتائی گئی خدا کی پناہ آیا ہے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی کتن نہیں یہ بچی ہیں ہماری وہاں ٹھیک ہے اپنا اپنا ہے یا کوئی اکیڈیمیکلی بات غلط کرے فضول کرے اس کو ویسے کہوں گے فضول بات کر رہے ہیں چاہلو انپاڑو اس حد تک جاؤ جس حد تک اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ جا سکتے ہو گفتگو میں جہاں ہو محمدہ کو میں کہہ دیتا ہوں کوئی آرپینے بیٹے یہ تو کیا ہے یا سٹوپڈ بات کر رہے ہو کیا ہے مکان آباد ہے پلان ہے آرگومنٹ ہوتا ہے ڈیمیٹ ہوتی ٹھیک ہے قطن خلط ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور خدا کا واسطہ یہ آپ کو اندر سے کھا جاتا ہے اس طرح کے رویے آپ کو بحثیت انسان کم تر کر دیتے ہیں ہم کو آلیہ تو ہیں نہیں تو ذرا بہتر ایک حد کے اندر رہتے ہوئے اپنے غصے کا نفرت کا ناراضگی کا اظہار کریں بلکل کریں ٹھیک ہے حسن صاحب آگے سلتے ہیں چودری شجاعت نے کہا ہے کہ قومی مفاہمت کے لیے سب کو آگے بڑھنا ہوگا جبکہ خاجہ سعید رفیق نے خاص مدت کے لیے قومی حکومت کی تجویز دی ہے ایسا ممکن ہے دیکھو یہ جو چودری صاحب نے کہا یا جو سعید رفیق نے میں نے ان کا پڑا اسٹیٹمنٹ یہ قبر بھی پڑی ہے تو یہ ہوتا ہے سیاست میں اور جمہوریت میں اور خدا کا واسطہ لیکن مجھے خوشی ہے وہ ویرنس پیدا ہو رہی ہے ایک زمانے میں میں قلعہ ہی پاگل سی اب یوت کہتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں چونکہ الیکٹرونک میڈیا کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارا رینج بڑھ گیا اور سلام ہو پریزنٹ پرویز مشرف کو اللہ ان کی مغفرت کرے انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ مجھے بہت سے لوگ نے منع کیا کہ یہ آپ کے خلاف جائے گا میں نے کہا میرے خلاف بھی جاتا ہے جائے میری قوم میں اویرنس آئے سبحان اللہ ان کے لئے دل سے دعا نکل دی یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود بتایا یہ ان کا احسان ہے لکھ لے کے میری چودہ پندرہ کتابیں سامنے پڑی ہیں دو تین مسنگ ہیں نہیں اثر ہوا تھا جو اب چند سالوں سے ہو رہا ہے کہ جمہوریت ہو تو میں اس کی عزت کروں یہ تو جمہوریت کے نام پر بدماشی ہے ایک فرادیا آ جائے داڑی دوڑی رکھ کے ہو وہ گنڈ کپ تم باریش آدمی ہے اس کی نے یہاں ایک ٹکہ بھی لگایا ہوا ہے وہ فرادیا کیا ہوگا یہ چڑیل ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ اس کی پروری ہے شیم ڈیموکرسی ہے تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو یا چوئی شجاعت نے یا سعاد رفیق نے تو یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ لوگ ہمارا تو عملی سیاست تعلق ہوئی نہیں سو دیز جنٹلمن دے نو اٹ بیٹر کہ یہ نا سیاست ہے نا جمہوریت ہے اور سیاست ہوتی یہ نواز شریف اور نواز شریف کو تو کچھ چاجدی نوکری نہ مل دی یہ سیاست دون قہد عظم ثانی اوئی یہ یہیں ہوں سکتا ہے سیاست ہوتی تو ایسا ہوتا سیاست ہوتی ہے تو ابراہم لنکن جیسے بندہ چھ سات دفعہ ہارنے کے بعد ایک پروسس سے گزر کی آتا ہے ہمبل بیکرام ایک کو ٹھیک ہے اور پوری زندگی اس کا فقر رہا اس کے باپ کے پیشے کی اس کی وقتانہ بھی دیا تو اس نے کہا کہ میرا تو فقر ہے بھائی تم کیا بات کرتی یہ چھوڑو یہ جالی اہم ہی پروموٹ ہو کہ فلانہ بن گئے ٹھمکانہ بن گئے اہم ہی چھوڑو ٹھیک ہے ویسے حضرت صاحب ٹی وی ریپورٹس کے مطابق چودوی شجاعت نے اڈیالہ جیل میں چودوی پرویز علائی سے ملاقات کیے خاندانی ذرائع کے مطابق یہ ملاقات غیر سیاسی تھی آپ کے خیال میں دونوں برادرانے دو گھنٹے چالیس منٹ میں ایک دوسرے کی خیر خیری دریافت کی ہوگی کی آل ہے تو اڑا کی آل ہے اور سناو نہیں بیٹھا تو فضول بات بکواس بات اتنی دیر حال چال حال چال تو چوئی صاحب کو گھر بیٹھ کے بھی پتا ہوگا کہ حال کی ہے برادر خردہ یہ کیسی فضول بات موسم چینج ہو رہا ہے سردی جا رہی ہے گرمی آ رہی ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہوگی کہ جی ململتے کڑتے تے چٹکے تے او ڈرائی کلین کر رہا رہے ہیں کیا فضول بات اور ایک بات یاد رکھنا ہے یہ جو سیاسی مقالمے کی ابھی آپ نے پچھلے اس سوال میں کہا تھا نا کہ جی وہ قومی حکومت اپنا نہیں قومی حکومت کے لیے تو قوم ضروری ہے اور وہ جو شجاعت صاحب نے کہا ہے تو ایک بات یاد رکھنا ڈیمیٹرکلی اپوزیٹ رحمانی اور شیطانی قوتوں میں مقالمہ نہیں ہو سکتا اگر ہو تو کاؤ ایک جیسا ہے بایزید یلدرم آٹومن ایمپائر کا the greatest ایمپرر اور امیر تعمور دھونوں مسلمان فیصلہ کام ہوا مقالمہ کام نہیں آیا ہمیں یہ باتیں پتیں کر دیتے ہیں امیر تعمور کا اور بایزید یلدرم کا کیا ہوا تھا آٹومنس کچھ دیر کے لیے سسپینڈ ہوئے تو وہ اسی لیے ہوئے تھے تو بے شمار تاریخ میں مثالیں ہیں نہیں ہوتا بھائی رحمانی اور شیطانی قوت میں کیسا مقالمہ اب یہ میں نہیں کوئی ججمنٹ دے رہا کہ رحمانی کون ہے شیطانی کون ہے کہ دونوں ہی شیطانی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن there comes a stage in life you just cannot communicate بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے اب آپ نہیں یا گاک نہیں یا ایک stage آ جاتی ہے اس کو اس لیے چڑھو اور ہمارے ہاں بہت سی اسطلائیں ہیں مریم جو بطور فیشن آئی میں ڈیموکریٹ با تو کادہ ڈیموکریٹ مثلا آپ ویسٹ کے بارے میں بات کرو احساس کم تری اور چبلو یہ احساس ریالٹی ہے کہتا ہے نا اقبال نے کہا تھا کہ احساس زیان جاتا رہا احساس زیان ہونا ضروری ہے یہ احساس کم تری نہیں ہوتا احساس کم تری بلکل اور چیز ہے یہ ہے احساس ریالٹی جب میں ویسٹ کو گلیمرائز کرتا ہوں کیوں نہیں کرتا وہ ہمارے بڑوں کے جو ہدایات ہیں تعلیمات ہیں عمل وہ کر کے پہنچے مریخ تک ہم منافق ہیں ختم احساس کم تری کیا ہے وہ خوبصورت آدمی کو آپ کو نظر آتا ہے خوبصورت بھوڑا نظر آتا ہے خوبصورت عورت خوبصورت بچہ پاک میں میرے ساتھ چلو ذرا احساس کم تری یہ ہے احساس ریالٹی بہتیت پاکستانی سمجھ جب تک یہ شعور نہیں ہوگا کہ ہم میں یہ یہ خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں کجیاں ہیں دور کیسے کروگے مجھے اگر یہ ہی نہیں پتا کہ میرے بال بے ہنگم طریقے سے پڑے ہوئے ہیں میں کیوں نائی کو بلاؤں گا یا اس کے پاس جاؤں گا صحیح ہم بہت سے لپسوں میں مطلب مطلب نہیں آتا ہمیں شریعہ شریعت 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 مطلب پتہ ہی نہیں چنگیپلوں کو نہیں پتہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں بیس سال سے جو قرآن پاک تعلیم رکاری صاحب کو نہیں تھا پتہ آنے بائن شائع کر رہے چھوڑا لپسوں کا مطلب معلوم نہیں ہوتا ہمیں دبی رکھ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب مجھے ہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ہزان صاحب سابق وزیراعظم شہباز شریعت نے کہا ہے کہ سیاسی قوتوں کو ایک ہونا ہوگا سیاسی قوتوں ہونگیاں تھے ایک ہونگیاں توسری سیاست دانو توری دا پورا کنبا بوٹوں سینڈلنو سمیت کیا ہے what is this تم سیاسی قوتے نہیں ہوں تم تجارتی اکسادی کاروباری کھوپنے اسیو ٹول پاکستان میں سیاست اب وہ کل جن کی میں تعریف کر رہا تھا کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ بھی انہوں نے اپنے چھوڑ دیئے وہ جیت کے تو ایسی ایکسپشنز کے علاوہ یہ نہیں کہتا کہ ہنڈیڈ پرسنٹ تو ہمارے ہاں اچھے لوگ ہیں لیکن وہ اٹھے میں نمک کے برابر ہیں میں کیا کروں تو سیاسی قوتیں ہیں تو سیاسی قوتیں ہیں صرف یعنی ان کے ساتھ بھی جپیوں اور پپیوں چل رہی ہیں کل تک جن کی انتنیاں نکال رہے تھے اور سڑکوں پر گزیٹ رہتے ہو کون لوگ ہو موسیقی